دوستو پاکستان وہ مقابلہ نیو زیلینڈ پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ ٹائم ٹیبل مکمل طور پر تبدیل کر لیا گیا پاکستان اور نیو زیلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ اب کب اور کس ٹائم شروع ہوگا پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلے کے لیے پاکستان کے پلائنگ 11 میں کون کون سے کلاڑی شامل ہو گئے اور کون کون سے کلاڑیوں کو بابر آزم نے ڈراب کر لیا پاکستان کے پلائنگ 11 میں کون سے چار ہتر ناک تبدیلیاں کر لی گئی پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو انتظار کی گڑیا حتم پاکستان اور نیو زیلینڈ کے درمیان سیریز اب سے کچھ لمحوں کے بعد شروع ہو جائے گی پاکستان اور نیو زیلینڈ کے درمیان پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کی ٹائم ٹیبل مکمل طور پر تبدیل ہو گئی دوستو نیو زیلینڈ کے حلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کے لیے پاکستان کی حتمی پلائنگ 11 کا اعلان بھی کر لیا گیا نئے کپتان بابر آزم نے پاکستانی سکوارڈ میں چار ہتر ناک تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا ہے دوستو فاز بولر محمد آمیر کی چھ سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی ہو گئی اور وہ نیو زیلینڈ کے حلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں پاکستانی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے دوستو اگر آپ بھی بابر آزم کو ایک عظیم کپتان مانتے ہو اور آپ محمد آمیر کے آنے سے پاکستانی ٹیم کے لیے ہوش ہو تو اپنے کمینڈ میں کنگ بابر آزم اینڈ محمد آمیر ضرور لکھنا ہے دوستو بابر آزم نے اماد وسیم کو بھی پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں پاکستانی سکوارڈ میں شامل کر لیا جبکہ آزم ہان بھی پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں پاکستانی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے شاہین شاہ افریدی حارس رعوف اور محمد نواز کو ڈراب کر لیا گیا سیم ایوب اور محمد حارس بھی پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل ہوں گے اسمان ہان کو بھی پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کے لیے پاکستان کے پلائنگ 11 میں شامل کر لیا گیا پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کے لیے پاکستان کے پلائنگ 11 ان گیارہ کلاریوں پر مشتمل ہوگی اوپنر سیم ایوب اینڈ بابر آزم، محمد رزوان، اسمان ہان، فہر زمان، افتحار احمد، شداب ہان، احمد و اسیم، محمد آمیر اور نسیم شاہ پاکستان اسکوارڈ میں شامل ہوں گے پاکستان اور نیزیلن کے درمیان سیریز کا پہلے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن مقابلہ شام 7 بجے سے شروع ہوگا